بچوں کے لئے انبیاء علیہ السلام کی روشن کہانیاں حضرت شویب علیہ السلام مدین شہر کے اکثر لوگ نہایت دھوکے باز اور لالچی تھے اللہ تعالیٰ پر ان کا بالکل ایمان نہیں تھا وہ تجارت میں کم دولتے اور ہر سودے میں بے ایمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت شویب علیہ السلام کو ان لوگوں کی رہنمائی کے لئے اپنا رسول چنا حضرت شویب علیہ السلام انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے مگر وہ لوگ ان کا مزاق اڑاتے لیکن انہوں نے حمد نہ ہاری پھر کچھ ہی لوگوں نے ان کی بات غور سے سنی تو ان کے دلوں پر اثر ہوا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے یہ دیکھ کر وہاں کے نافرمان سرداروں نے حضرت شویب علیہ السلام کو دھمکی دی سرداروں نے کہا کہ آپ اپنی تبلیغ سے رک جائیں ورنہ ہم آپ اور آپ کے ساتھیوں کو یہاں سے نکال دیں گے دشمنوں کی دھمکی کے بعد حضرت شویب علیہ السلام نے وہاں سے چلنے کی تیاری کر لی وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو معاف نہیں کرتے جو اللہ کے رسول کی دشمن بن جائے انہوں نے آخری بار ان لوگوں کو خبردار کیا انہوں نے کہا کہ اے لوگو اگر تم نے توبہ نہیں کی تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے جب حضرت شویب علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے کافی دور پہنچ گئے تو مدین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا شروع ہوا سب سے پہلے وہاں گرمی اور حبس کی ایسی شدید لہر آئی کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے پھر ایک دن آسمان پر دور ایک کالا بادل نمودار ہوا اس بادل میں بجلیاں کڑک رہی تھی مدین کے لوگ بہت خوش ہوئے ان کا خیال تھا اب تھنڈی ہمائیں آئیں گی اور بارش ہوگی وہ سب کے سب بارش میں نہ آنے کے لئے کھلے میدان میں آ گئے تب اس بارش سے ان پر آگ کی بارش برسنے لگی اور اس سرکش کافروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچاؤں شاید موسیقی